میرے بھائیوں عید کی نماز چونکہ سال میں صرف دو مطبع پڑھی جاتی ہے اس نے بہت سارے مسلمانوں کو اس کا خیال نہیں رہتا کہ نماز عید کس طرح سے پڑھی جائے حالانکہ جیسے باقی نمازیں ہیں بس ویسے ہی یہ نماز بھی پڑھی جاتی ہے بس دو تین معمولی فرق ہیں اس کے علاوہ کوئی بڑا فرق نہیں ہے تو باقی جیسے نمازیں ایک نماز فرض ہوتی ہے ایک نماز واجب ہوتی ہے نماز عید جو ہے یہ نماز واجب ہے تو جب ہم نماز پڑھنے کے لئے کھڑے ہوں گے نماز عید کے لئے نہ ازان ہوتی ہے نماز عید کے لئے نہ اقامت ہوتی ہے سیدھے جماعت صفحے قائم کی جاتی ہیں اور صفحے قائم کرنے کے بعد پھر نیت کی جاتی ہے ہم واجب نماز عید ادا کر رہے ہیں ہم نیت کرتے ہیں ہم اللہ کی بارگاہ میں دو رکعہ نماز عید ادا کریں گے جو واجب ہیں اور اس میں چھے تکبیریں زائد پڑھی جاتی ہیں طریقہ اس کا یہ ہے کہ امام جب اللہ اکبر کہتا ہے تو تمام مختدی بھی اللہ اکبر کہیں گے اور اس کے بعد پھر ہاتھ باننے جائیں گے ہاتھ باننے کے بعد پھر امام پہلے تو تکبیر پڑھے گا پہلے تو سنہ پڑھے گا سبحانہ اللہمہ پڑھنے کے بعد پھر امام تین تکبیریں کہے گا تمام مختدی تین تکبیریں کہیں اور تین تکبیریں کہنے کے بعد پھر امام قرار کرے گا قرار مکمل ہو جائے گی پھر رکو ہوگا پھر سجدہ ہوگا پھر اگلے راکات کے لئے جب کھڑے ہوں گے تو پہلے قیرات پھر گی جائے گی اور قیرات کرنے کے بعد پھر جب قیرات سے فارغ ہو جائیں گے اور رکو کرنے کا وقت آئے گا تو امام رکو کی تکبیر نہیں کہے گا بلکہ امام کھڑا کھڑا اللہ ہو بر کہے گا تمام مختدی بھی کھڑے کھڑے اللہ ہو بر کہیں گے اور یہ تین تکبیریں ہوں گی اور چوتھی تکبیر پر امام رکو میں چلا جائے گا مختدی بھی رکو میں چلے جائیں گے اور اس کے بعد سلام پھیرنے کے بعد پہلے خدبہ پڑا جائے گا نہیں سلام پھیرنے کے بعد مختصر دعا ہوگی اور مختصر دعا ہونے کے بعد پھر خدبہ پڑا جائے گا یہ خدبہ سننا ضروری ہے اس خدبے میں یہی احکام بیان کیے جاتے ہیں جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمائے اپنی احادیث مبارکہ میں بس وہی خدبہ جو اللہ کے نبی علیہ السلام پڑھا کرتے تھے اس سے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ آج جس طرح سے خدبہ پڑھا جا رہا ہے اسی طرح سے کبھی مدینہ طیبہ میں مسلمان بیٹھے ہوئے ہوتے تھے میدان کے اندر اور اللہ کے نبی ممبر پر کھڑے ہو کر کہ خدبہ پڑھتے تھے کیا منظر ہوتا ہوگا وہ کیسے اللہ کی طرف سے رحمتیں اترتی ہوں گی کیسے فرشتے چاروں طرف کھڑے رہتے ہوں گے اللہ جللہ شانہو ہوں ہمارے اس عید کو ہمارے لئے دین کے مستحقم ہونے کے ذریعہ بنائیں ہمارے مستقبل کی زندگی میں ہدایت کے پختہ ہونے کے ذریعہ بنائیں اور ہمارے ہر ہر شعبہ زندگی میں دین کے مضبوط ہونے دین کے پھیلنے اور دین کے مستحقم ہونے